بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کشمیر کراؤن پر کشمیر آج کے ساتھ میں ہوں فیصل بٹ سب سے پہلے بلوٹن میں شامل کریں گے کشمیر آج ہیڈ لائنز کرونا وائرس ایک دن میں نو ہزار آٹھ سو سے زیادہ کیسز ہندوستان چھتے نمر پر جا پہنچا مزید تین کرونا حلقتوں سے جمعہ کشمیر میں اوات کی مجموعہی تعداد بڑھ کر انتالیس نالے میں گرکیاب کمسن بچہ لاش کی تلاش پانچوے روز میں داخل کنگن میں امارتی لگڑی زبط شہری گریفتار پاسپورٹ دفتر شری نگر میں آٹھ جون سے کام کاج بحال ہوگا ان سب کے علاوہ کشمیر آج میں اور بھی بہت کچھ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس سے نو ہزار آٹھ سو سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جس سے متاثران کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ چھتیس ہزار ہو گئی ہندوستان چھتے مقام پر پہنچ گیا ہے کرونا وائرس سے دو سو چوانویں افراد لکھ میں عجل بن چکے ہیں جس کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد چھ ہزار چھ سو بٹالیس ہو گئی ہے یہ ایدہ و شمارہ مرکزی وزارت صحت نے ہفتے کو فرام کیا ودیہ کشمیر میں ہفتے کے دن کرونا وائرس میں مبتلا تیسری شہری کی موت واقع ہونے سے جمعہ کشمیر میں اس وائرس سے مرنے والوں کی مجموعہی تعداد انتالیس ہو گئی ہے زرائے کی مطابق شمالی کشمیر کے ہندوارہ کے ستر سالہ باشندہ سری نگر کے اسپتال میں انتقال کر گیا مذکرہ شہری کو گزشتہ روز چھاتی میں درد کی شکایت کے بیعت صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ آج دم توڑ بیٹھا مذکرہ شہری کو کرونا ٹیسٹ اس کی موت کے بیعت مذبت آیا ہے اس سے قبل آج صبح کرونا وائرس نے دو افراد کی جانے لی تھی پہلا شاکس جنوبی کشمیر کے شپیانزلے کے رہنے والا بہتر سالہ شہری تھا جبکہ جمعہ سے تعلق رکھنے والی ایک بہتر سالہ خاتون بھی انتقال کر گئی میڈیکل سپریڈنٹر سیڈی اسپتال ڈاکٹر سلیم نے کہا کہ بہتر سالہ شہری کو گزشتہ روز ہی سیڈی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں آج اس کی موت واقع ہو گئی ادھر جی ایم سی جمعہ کے میڈیکل سپریڈنٹر نے بھی بتایا کہ خاتون کا کرونا ٹیسٹ چوبیس میں کو مذبت آیا تھا اور وہ آج چل بسی جمعہ کشمیر میں اب تک کرونا سے انتالیس افراد جانباک ہوئے ہیں ان میں سے ناؤں کا تعلق سری نگر ساتھ کا تعلق برملا پانچ کا تعلق انتناگ چار کا تعلق کلگان تین کا تعلق شپیان دو کا تعلق بڑھگام ایک کا تعلق بانی پورا ایک کا تعلق ہنورا اور ایک اور کا تعلق کفورا زلے سے تھا باقی چھے کا تعلق صوبائی جمعہ سے تھا سرحدی زلہ پونچ کے ڈنگلی گاؤں میں بارش نے کہر مچایا کہیں گاڑیاں اور ریائشی مکان بھی تباہ ہوئے مزید تفصیلات کے ساتھ رجوری سے رحل گنائی سرحدی زلہ پونچ کے ڈنگلی گاؤں میں دیر شام بادل پھٹنے سے کئی گاڑیاں بارڈ میں بہ گئی اور پسی کی زد میں آ کر ریائشی مکان بھی تباہ ہوئے لیکن کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہ ہے انتظامیہ نے لوگوں کو ڈنگلی گاؤں سے نکال کر ایک محفوظ جگہ منتقل کیا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑے نقصان سے عوام کو بچایا گیا زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ نے موقع پر جا کر تمام حالات کا جائزہ لیا اور تمام محکمہ کو الٹ رہنے کی ہدایت بھی دی زلہ راجوری سے بفلیاز سڑک کی خستہ حالی پر عوام مرکز و یوٹی گورنر سے لگاتار کر رہی اپیل لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے پچاس سال سے یہ سڑک ایسی ہی ہے اور اس پر کبھی میکڈم تک نہیں ڈالا گیا لیکن کاغذی ریکارڈ میں یہ سڑک ہائیوے ہے اور یہ سڑک مغل روڑ ہے جو جمہور کشمیر کو جوڑنے والی ایک واحد سڑک ہے عوام کا کہنا ہے کہ نئی گاڑی ہم لے کر آتے ہیں لیکن ایک ماہ بعد گاڑیاں لاکھوں کا نقصان کر جاتی ہیں اس لیے اب جمہور کشمیر دہلی کے زیر انتظام ہے اس لیے سڑک پر کام جلد شروع کیا جائے عوام کی اپیل راہل گنائی کشمیر کرون راجوری سلو سوپور میں نالا پہروں میں گھر کیاب کمسن بچے کی تلاش پانچوے روز بھی جاری رہی بٹپورا کے ساتھ سالہ فران فیاض والدی فیاض آمد گزشتہ سوموار کو رشتدار کے گھر گیا اور کھیلتے ہوئے نالا پہروں میں پیر فسننے سے ڈوب گیا فران کی لاش نکالنے کے لیے سوپور پولیس اور مقامی لوگوں کی بڑی تیداد کوشش کر رہی ہے کرنا سب ڈیویجن کے ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں نے لاگ ڈاؤن میں تحصیل انتظام سے رہت دینی کی مانگ کی مزید تفصیلات کے ساتھ کرنا سے تحر قدوس سرحدی تحصیل کرنا میں آئی ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیور نے تحصیل انتظامیوں سے پیل کرتے ہوئے کہا کہ لاگ ڈاؤن کے چلتے کرنا میں لوکل چلنے والی گاڑیوں کو چھوٹ دی جائے تاکہ گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور رہت لے سکے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک ٹرانسپورٹروں نے کہا کہ پچھلے تین ماہینے سے ان کی گاڑیاں بلکل گروں کے اندر کھڑی ہیں اور یہ لوگ دن بے دن پرشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اب ان لوگوں نے انتظامیہ سے مانگ کی ہے کہ لاگ ڈاؤن میں ان کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی رہت کی سانس لے سکے جمعہ کشمیر میں کافی عرصے کے بعد سرکاری دفاتر کھولنے کے بیچ محکمہ اسکول تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں تعلیمی ادارے پندرہ جون تک بند رہیں گے سنیچر کے صبح محکمہ اسکول تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے پہلے ہی 29 میں کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے جمعہ کشمیر میں تعلیمی ادارے پندرہ جون تک بند رہیں گے اور یہ حکم نامہ مسلسل جاری ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی انہوں نے مزید لکھا کہ صورتحال کو دیکھ کر اسکول کھولنے کا فیصلہ لیا جائے گا کافی سارے اسکول کو کارنٹائن مرکز میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی مکمل سنیٹائزیشن لازمی ہے خیال رہے ہیں کہ محکمہ اسکول تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری نے یہ ٹوئیٹ اس حدیثہ کے ایک ٹوئیٹ کے جواب میں کیا تھا راجباغ کالونی ناگبل گاندربل میں روزمرہ بجلی ٹرانسپارمر خراب ہونے سے لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید تفصیلات کے ساتھ گاندربل سے سابق علی سابق راجباغ کالونی ناگبل گاندربل کے عوام کی شکایت ہیں کہ وہاں پر سو کیوی ٹرانسپارمر میں روز مرہ خرابی ہونے سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے راجباغ کالونی ناگبل گاندربل کے لوگوں نے کشمیر کرون کو بتایا کہ آج سے چھ سال پہلے ہماری کالونی کے لیے ڈائی سو کیوی ٹرانسپارمر کی منظوری ہوئی تھی جس کے لیے بازائبتہ طور پر سبھی لوازمات پورے کیے گئے تھے مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک ٹرانسپارمر کو علاقے میں نصب نہیں کیا گیا لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار متلکہ افسران کے پاس جا کر اپنی مشکلات کے بارے میں کہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے علاقے میں سو کیوی ٹرانسپارمر پر بہت زیادہ لوڈ ہونے سے وہ روز مرہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے اس بارے میں جب ہم نے محکمہ بجلی کے ایکزن آفتب احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کل ہی گاندربل زلہ میں بحثیتی ایکزن اپنا چارج سنبھالا تو آنے والے وقت میں ان کی اس مشکلات کا ازالہ ضرور کیا جائے گا کشمیر کراؤن کے لیے میں گاندربل سے سابق علی سابق درد پورا ارہامہ کنگن میں محکمہ جنگلات نے امارتی لگڑی زبد کر کے شہری کو گریفتار کیا ہے محکمہ جنگلات کی ٹیم نے ایک مسادق اطلاعات ملنے پر درد پورا ارہامہ کنگن میں ناکے کے دوران برا فٹ امارتی لگڑی برامت کر کے شہری کو گریفتار کر لیا پولیس نے اس سلسلے میں افیار درج کیا ہے کشمیر آج کے آج کی شمارے میں اتنا ہی اپنے مزبان فیصل بھٹ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ